دوستو ہمارے یوٹیو چینل راج و نصفتی میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سمجھ حاجر ہیں دوستو آج ایک ایسے دب اور چمت کارک فول اور پودھے اور پتی کے بارے میں بات کریں گے جو اوسدیہ گڑوں سے بھرپور ہے دوستو تو آج ہم بات کریں گے چمیلی کے چمت کارک پودھے کے بارے میں دوستو چمیلی کے پودھے یا فول سے آپ سبھی پرچت ہوں گے آپ دیکھ لیجئے یہ چمیلی کا پودھا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چمیلی کے پھول ہیں دوستو چمیلی کے پھول جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ہی سگندت بھی ہوتے ہیں چمیلی کے پھولوں سے اتر اور تیل بھی بنایا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ چمیلی ایک جڑی بوٹی بھی ہے دوستو چمیلی کے پودھے میں کئی سارے اوسدیہ گڑ بھی ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دوستو یہ کاندرد سردرد اور جیپ کی سوجن موتیہ وند جیسی بیماریوں کے لیے چمیلی کا استعمال بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے دوستو آئر ویڈ میں چمیلی کے گڑ کے بارے میں کئی ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو جو آپ کو جاننا جروری ہے دوستو آپ پیٹ میں کیڑے ہونے پر ایسی ڈیٹی رکت پہ تور چمیلی کے اوسدیہ گڑ کے فائدے آپ اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں تو دوستو بنے رہیے ہماری یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو لائک اور سسکرائب کر لیجئے دوستو آئیے جانتے ہیں چمیلی کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو چمیلی کا ایک پودھا 8 سے 15 ورسوں تک پھول دیتا ہے اس کے پھولوں کی گند اتنی اچھی اور منوہرڑی ہوتی ہے کہ نراس ہردے میں خسی کی لہر اٹھنے لگتی ہے اسی گڑ کے کارڑ اسے سمنا، پھردگند، چیت کا اتیادی نام سے جانتے ہیں دوستو پھول کے بھید کے انسار اس کی دو جاتیاں پائیں جاتی ہیں دوستو چمیلی اس کے پھول سفید ہوتے ہیں دوستو چمیلی کا بنس فتیق نام جیسمن گرینڈی فلورم ہے اور دوستو اسے ہندی میں چمیلی کہتے ہیں اور چم بیلی یا چم بیلی کے نام سے جانتے ہیں دوستو اسے انگریجی میں اس پینس جیسمن کہا جاتا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں چمیلی کے فیدے کیا ہیں اور کیا افیوگ ہیں اور کیا اس کی ماترہ اور کیا بیدی ہیں سردرد کے لیے بہت ہی فیدے بند ہوتا ہے دوستو سردرد میں چمیلی کے پتے کے استعمال سے لاب ہوتا ہے چمیلی کے تین پتوں کو گل روگن کے ساتھ پیس لیں اور اسے دو دو بوند ناک میں ٹپکانے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو مو میں چھالے ہیں اس کی سمسجہ ہے تو چمیلی کے فول بہت ہی فائدے بند ہوتے ہیں دوستو چمیلی کے پچیس سے پچاس گرام پتوں کا کارا بنا لیں اور اسے گلے میں رکھ لیں اور اس کے ساتھ پتوں کو چوانے سے مو کے چھالے اور مسوروں کے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو اگر کسی کو نپن سکتا کی سکایت ہے تو چمیلی کے عوصدیہ گڑ بہت ہی فائدے بند ہوتے ہیں دوستو چمیلی کی جڑ کو پیس کر لنگ یا اندریہ پر لیپ کرنے سے سمبوک سکتی کی کمی اور نپن سکتا میں لاب ہوتا ہے دوستو چمیلی کے پانچ سے دس پھولوں کو پیس کر لنگ پر لیپ کرنے سے سمبوک سکتی بڑھتی ہے دوستو میلاؤں کو ماسک درم کی سمسجہ ہے اس کے لیے چمیلی بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے دوستو چمیلی کے بیس کرم پنچان کو لے آئیں اور آدھا لیٹر پانی میں اسے اوال لیں اچھے سے پکا لیں اور جب یہ کارا ایک چوتھیائی بچے تو بیس سے چالیس ایمیل کی ماترہ میں صبح سام پینے سے ماسک درم کے بکار ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو تو یہ تھے چمیلی کے فائدے اور اپائے موسیقی